اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین آج ہم آپ کو ایک مجرب دعا کے بارے میں بتائیں گے جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو کسی بھی طرح کی مصیبت ہو اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کو ختم کر کے اس کا عجر اس سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے یعنی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے تو پیارے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ تک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مسائل پہنچاتے ہیں میرے پیارے ناظرین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ کوئی بھی مصیبت ہو کسی بھی طرح کی مصیبت ہو اور وہ مسلمان اگر یہ دعا پڑھ لے جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ مجرب دعا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مصیبت کے وقت کوئی مسلمان یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کو اس غم کو مٹا کر اس سے بھی بہتر عجر عطا فرماتا ہے یعنی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے تو پیارے ناظرین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب میں غم میں تھی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ سب سے پہلے آیا تو پھر حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مسئبت کے وقت وہ دعا پڑھنا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر حتا فرما دیا یعنی اس کا نعم البدل حتا فرمایا اور وہ کیا وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں تو پیارے ناظرین وہ دعا کیا ہے وہ سمات کیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّهُمَّا عَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا پیارے ناظرین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے جانب لوٹنا ہے اے اللہ تُو اس صدمے میں یا اس تکلیف میں مجھے عجر عطا فرما سواب عطا فرما اور اس سے بھی بہتر اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما تو پیارے ناظرین جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اگر وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اس کو عطا فرمائے گا اس سے بھی بہتر عجر اس سے بھی بہتر نعم البدل اسے عطا فرمائے گا امید ہے آپ کو یہ دعا اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اپنے دوستوں حباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی اس دعا کے بارے میں جان لے پیارے ناظرین ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ